اسلام علیکم دیئے لرنرز ہاوار یو آل ہاوپ یو آر ڈوئنگ ویل سو آج کی یہ ویڈیو ہے اسلامیات انگلیش کے نوٹس ہیں یہ میرے پاس ٹھیک ہے اسلامیات کمپلسری جو ہوتی ہے بی اے پارٹ ون میں کمپلسری اس کی ایک کچھ کوسٹین آنسرز ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں آپ ان کے سکرین شاٹ لیتے جائیں اگر آپ کے پاس انگلیش میں بک ہے تو اچھی بات ہے آپ کو ہیلپ مل جائے گی اور اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ اس سے پڑ سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کو ہیلپ مل جائے گی یہ کچھ آنسرز ہیں جو بہت شورٹ ہیں یہ ایکچولی نوٹ کی طرح سے ہیں ٹھیک ہے کہ کمپرینسیو نوٹ اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ اکثر نوٹ میں آتے ہیں تو نوٹ کے حساب سے بھی یہ دس مرکس کا نوٹ ہوتا ہے تو نوٹ کے حساب سے بھی کافی چھوٹے ہیں تو اگر آپ اس میں اور ایڈ کرنا چاہیں تو گوگل پر سرچ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر بک ہے تو بک میں ایڈ کر کچھ نہ کچھ پوائنٹس آپ کو مل ہی جائیں گے ٹھیک ہے باقی مزید جو ایمپورٹنٹ آنسرز ہیں وہ کافی بڑے ہیں اچھا اس میں ہیڈنگز کسی کسی سوال میں ہیں اور کسی میں نہیں ہیں تو ہیڈنگ کے لیے بھی آپ یہاں تو خود اس کو پڑھ کے اس کی ہیڈنگ خود مطلب پیراگراف بنا کے چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں آپ کو پتا کہ ہیڈنگ کیسے ایڈ کرتے ہیں تو آپ یہ یاد کرنے کیا کر سکتے ہیں لیکن ہیڈنگ وائز جو آنسر ہوتا ہے وہ زیادہ پریزنٹبل لگتا ہے اور پھر اس میں نمبر بھی اچھا ہیڈنگ والے آنسر میں ٹھیک ہے تو جن سوال کے ہیڈنگز نہیں ہیں پھر اس کے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے یا گوگل پر سرچ کر لیجئے ٹاپک کی کوششن ایزٹ اس لکھیں گے گوگل پر سرچ کریں گے آپ کو بہت کچھ مل جانتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی گوگل سے ہی نیٹ سے ہی سرچ کر کے یہ چیز نوٹس بنے میں تو اگر آپ کے پاس بک ہے تو ویل انگوڈ نہیں ہے تو یہ بھی اوٹھنٹک ہی ہے مطبع اس میں کوئی ایس سرچ کوئی اُلٹے سی چیز نہیں ہے کیا آپ سوچیں پتا نہیں سہی ہے یہ نہیں ہے یہ ہے کہ تھوڑی اسی اس میں شورٹ ہے اور تھوڑے سے ہیڈنگ کی کمی ہے بس یہ ہے سکرین شوٹ لیتے جائیں اور یہی سارے ایمپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو اسلامیات کمپلسری کی پیپر میں اکثر ہو بیشتر آتے ہیں جیسے ایمپورٹنٹ آف جہاد ہو گیا ٹھیک ہے میں میرے ایمپورٹنٹ ٹاپکس والی ویڈیو دیکھ لیں اس میں بھی میں نے یہی ساری ٹاپکس بتایا ہوئے ہیں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں تو وہی والے یہ سوال ہیں اکثر لوگ انگلیش میں دیتے ہیں اسلامیات کمپلسری تو ان کو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے کریں بک نہیں ہے یا بک ہے تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہر چیز میں نے بتائی ہوئی ہے وہی سارے ٹاپکس ہیں اب میری ایمپورٹنٹ ٹاپکس والی ویڈیو دیکھ لیں اسلامیات کی اس کے بعد پھر اس ٹاپک کو دیکھیں وہاں پہ جو میں نے بتایا ہوئے وہی والے ٹاپکس یہاں سوال دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ مت کہیے کہ کہاں اپنے اردو میں بتایا ہے بھائی پلیز انگلیش میں بتا دیں اب جہاد نماز ان سب کے انگلیش نام تو سب کو آتے ہوں گے اب جیسے یہ ہے رائٹ اڈیٹیل نوٹ آن فیرول سرمن اب یہ کیا ہے فیرول سرمن آخری خدبہ ہے تو آخری خدبہ کو آپ جب انگلیش میں اگر کوئی سبجیک پڑھ رہو تو اتنی انگلیش تو سب کو یاد دی ہوں گی کہ نماز کو کیا کہتے ہیں پریئرز ٹھیک ہے روزے کو کیا کہتے ہیں فاسٹنگ وہ اسی طرح سے چیزیں ہیں کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے کوئی ان کا نام انگلیش میں بتکل ہی چینج نہیں ہو جاتا جیسے ہی ایکسپلین دا سوشل رولز ایکسپلینڈ ان دا سورہ الہجرات الہجرات میں جو موشرتی اس کے موشرتی حکوم دیا ہوا ہے وہ بتائیں پس سمپل از دیکھ فیرول سرمن ایکسٹرنل مینیفیسٹو آف ہیومن رائٹس یہ بھی ایک سوال آتا ہے آپ نے دیکھا ہو کا پاسٹ پیپر میں آخری خطبہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے انسانی کیا کہیں گے اس کو انسانی حقوق کالمبردار ہے کچھ ایسا تھا شاید ٹھیک ہے تو یہ بھی آیا ہو ہے آپ کے پاسٹ پیپر کے ساتھ سوال ہیں اور ان کے آنسر آپ کے پاس موجود ہیں ان کو یاد کر لیجئے اور اپنے دوستوں اور تمام دوسرے جو بھی آپ کے کالیج فرنڈز ہیں یا دوسرے گروپ سے وہاں پہ بھی شیئر کریں سب کہہ جاری ہے ان جتنا بڑھائیں اتنا بڑھتا ہے ٹھیک ہے کم نہیں ہوتا نہ میرے پاس سے کم ہوگا نہ آپ کے پاس سے کم ہوگا اور اس کو جتنا پھیلائیں گے اتنا زیادہ پڑھے گا برکت ہوتی ہے یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں اپنے والی چیز یہ جو میں نے یاد کیا یہ میں کسی اور کو دے دوں گی تو اس کو زیادہ مارکس مل جائیں گے مجھے کم ملیں گی کیوں ملیں گے بھئی آپ نے بھی یہی سے یاد کیا انہوں نے بھی یہی سے یاد کیا دونوں نے ایک ہی جگہ سے یاد کیا کم زیادہ کا اس میں کیا concept ٹھیک ہے اب یہ اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو لکھتے کیسے ہیں کتنا اچھا لکھتے ہیں اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں صفائی سے لکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو زیادہ مارکس مل جائیں گے اگر آپ صحیح سے نہیں لکھتے صفائی سے نہیں لکھتے تو ظاہر ہے آپ کے اس چیز کے نمبر کٹیں گے اس چیز کے نمبر نہیں کٹیں گے کہ آپ نے ایک ہی جگہ سے دونوں سٹوڈنٹ نے یاد کیا ٹھیک ہے تو یہ والے کام نہیں ہوتا نہ آپ کے پاس سے نہ دوسرے کے پاس سے ٹھیک ہے یہ دیکھئے what are the benefits and effects of fasting on individuals and society روزے کے فائرے روزے کے اثرات ٹھیک ہے انڈیویجول پر اور society پر یعنی انسان پہ اجتماعی اور انفرادی والا جو سوال ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا آپ نے اکثر آتا ہے in the hereafter explain in the light of quran and hadith گلیف آپ کے جو کیا نام ہے اقیدہ آخرت وہ یہ ہے سوال ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے explain the doctrine of توحید also describe its effects on the life of individual and collective life توحید کا concept رتا ہے توحید ٹھیک ہے نا اقیدہ توحید ہے انفرادی اجتماعی پہ اس کے اثرات کیا ہیں یہ والی چیز توحید کے اس میں headings ہیں ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے describe the important events of profit life in مکہ حضرت بحمد صلی اللہ وآلہ کی مکہ کی زندگی کے important events ہیں اس میں بھی headings لیکھ سکتے آپ پھر اس کے بعد ہے describe ایمپورٹن events of profit in مدینہ مدنی زندگی کے بارے میں پورا headings کے ساتھ ہے یہ دونوں ایمپورٹن ہیں مدنی و مکہ زندگی what is the doctrine of prophet explain and prove that حضر محمد صلی اللہ is the last prophet اکھیدہ ختم نبوت یہ وہ والا ٹپک ہے ٹھیک ہے آپ سائی چیزیں مل رہی ہے ایم شور اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کو ہر چیز پروائیٹ کی جا رہی ہے اس کے بعد خدا نا خاص تا آپ پیپر اچھا نہ ہو یا فیل ہو جائے تو حیرت کی بات ہوگی کیونکہ پیپر اتنے آسان آرہ ہمیں کیا کر سکتی ہوں آپ بتائیں